ہیلو نمستے یہ ہے کیوشن مہاراجہ گنگا سنگھنیسٹی ایکجام 2019 کوسٹ اکاؤنٹنگ کے پیپر میں مارجنل کوسٹنگ ٹوپک سے پوچھا گیا ہے تو چلیے کیوشن کو دیکھ لیتے ہیں دیر فلووینگ انفورمیسن is given in the year 2018 فرسٹ سکس منتھ لاسٹ سکس منتھ سیل دے رکھے ہمیں دو لاکھ ستر جار کی اور تین لاکھ روپے کی ٹوٹل کوسٹ دی ہے دو لاکھ چالیچ جار روپے کی اور دو لاکھ اٹھاونہ جار روپے کی پروفیٹ ہمیں دی ہے تیس ہزار اور بائیہ لیس ہزار روپے کی کالکولیٹ دا فلووینگ نم لکھت کے آپ کو گھرنا کرنی ایک نمہ بریکیون پوائنٹ ان ویلیو اند یونیٹس دو نمہ مارجن آف سیفٹی تین نمہ پہ ہمیں گیاد کرنا پروفیٹ اینڈ ویہن سیلز آر روپیز فائپ لاک روپیز سیلز آر روپیز فائپ لاک نمہ پہ گیاد کرنا سیلز آر روپیز فائپ لاک نوہ پہ ہمیں گیاد کرنا صورت اللہ حال روپیز پر صورت اللہ کی تین نمہ پر چلیے سب سے پہلے ہم فلوشن ایک نمہ پہ ہمیں گیاد کرنا بریکیون پوائنٹ چلیے گیاد کر لیتے ہیں بریکیونٹ ان ویلیو اند یونے بریکیونٹ کا مطلب ہوتا ہے ایسا بنتو جس پر کمپنی کو نئے طلاب ہوگا اور نئی ہانی ہا نہیں اتاتھ کوسٹ ایک سیلس ایکویل کوسٹ تو چلیئے اس کا ستر ہے فکسٹ کوسٹ بٹا پی وی ریشو فکسٹ کوسٹ میں ہمیں کس کا بھاگ دینا ہے پی وی ریشو کا بھاگ دیں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گی بی پی انہیں ویلیو آ جائے گی اگر فکسٹ میں ہم کانٹریبیشن پر یونٹ کا بھاگ دے دیتے ہیں تو بی پی انہیں یونٹس یاد ہو جائے گی فیلال اس کوشن میں ہم بی پی انہیں یاد تو اس کوشن میں ہمیں فکسٹ کوسٹ دیا ہے اور پی وی ریشو دیا ہے تو چلیئے ورکی نوٹ بنا کر ہم پی انہیں گیا ریشو مجھد کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں گیاد کرنا گا پی وی ریشو سبی کوشن میں چاہے کچھ کہیں پی وی ریشو میں ہمیں گیا رрузی کےری پی وی ریشو کے pawار medidas کو کسٹ پی انہیں کر سکتے ہیں تو پی وی ریشو کو ستر ہوتا ہے کانٹریبوشن پر پی انہیں categ impres jak تو اس کیوشن میں اپنی یہ ستر اپلائی کر نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس یہاں دو عوضیوں کی سیلز دے رکھیے ٹھیک ہے تو اس لئے ہمیں ستر چنج کرنا ہوگا پیوری ایسیو کا سیکنڈ جو ستر وہ لگائیں گے یہاں پر تو چینج ان پروفیٹ بٹا چینج ان سیلز انٹو سو یہ ستر اپلائی ہو جائے گا یہاں پر یہ ستر کب لگے گا جب ہمارے پاس دو عوضیوں کی سوچنا دی ہو تب ہم یہ ستر اپلائی کریں گے اگر دو عوضیوں نہیں ہے تو ستر ہو جائے گا ہمارا کانٹریبوشن بٹا سیلز انٹو سو چینج ان پروفیٹ بٹا چینج ان سیلز انٹو سو تو پروفیٹ میں پریورتن بٹا سیل میں پریورتن انٹو ہینڈڈ پروفیٹ دیکھیں فسٹ میں تیس ازار ہے سیکنڈ عوضی میں بے ایلیس جار روپے ہے اور یہاں پر دو لاک ستر جار کی سیل دیئے اور نیکسٹ تین لاکھ روپے کی سیل دیئے چینج ان پروفیٹ بے ایلیس جار مانس تیس ازار اور چینج ان سیلز تین لاکھ مانس دو لاک ستر جار تو چلیے مان رکھ دیتے ہیں بے ایلیس جار مانس تیس ازار بٹا تین لاکھ مانس دو لاک ستر جار انٹو ہینڈڈ تو ویلیو آگئی ہماری چالیس پرسن تو پیوری ایشو کتنا آگیا چالیس پرسن پیوری ایشو گیاد کرنے کے بعد ہمیں گیاد کرنا ہے فکز کانس تا ٹوٹل فکز کانس ہمیں پوری سال کر سکی کٹگیز مانس تا ٹوٹل سکی کٹگیزین تا ٹوٹل سیل پہonomی کتنا بڑی ایشو Wallopod ٹوٹل پروفٹ تیس جار پلس بہنیز جار مطلب بہتر ہزار تو پانچ لاکھ سبتر ہزار انٹو چالیس پوائنٹ چالیس مائنس بہتر ہزار تو پورے سال کی فکسٹ آگے ایک لاکھے چھپن ہزار روپے چلیے معنی رکھ دیتے ہیں فکسٹ ایک لاکھ چھپن جار پی ویری ایشیو پوائنٹ چالیس تو ہمارا بریک ایون پوائنٹ آگیا ہے تین لاکھ نبی ہزار روپے یہ دی سنس تا تین لاکھ نبی ہزار روپے کے سیل کرے گی تو سنس تا نہ تو پروفٹ ہوگا اور نہ ہی لوس ہوگا تو بریک ایون پوائنٹ پر گیاد کر لیا اب دو نمبر گیاد کرنا ہمیں مارجن او سیپٹی چلیے دو نمبر پر گیاد کر لیتے ہیں مارجن او سیپٹی مارجن او سیپٹی کا سو تو رہتا ہے ایکسول سیلس مائنس بی پی سیلس ایکسول ٹوٹل سیلس مائنس بی پی سیلس تو ٹوٹل سیس پانچ لاکھ سترہ جار اور بی پی سیلس ابھی ہم نے ایک نمبر پر گیاد کی تھی تین لاکھ نبی جار تو مارجن سیپٹی کتنی آگئی ایک لاکھ ایسی ہزار روپے کی تین نمبر پر ہمیں گیاد کرنا پروفٹ اینڈ وہن سیلس آر روپیز پانچ لاکھ یہ دی ہماری سیل پانچ لاکھ روپے کی ہو تو پروفٹ کتنا ہوگا اس کیسے ہمیں پروفٹ بتانا ہے تو پروفٹ کا ستر ہے سیلس انٹو پی وی ریشیو مائنس فکس کوسٹ سیلس انٹو پی وی ریشیو مائنس فکس کوسٹ سیل ہے ہماری پانچ لاکھ پی وی ریشیو ابھی ہم نے گیاد کیا تھا چالیس پرسنٹ اور فکس کوسٹ آئی تھی ایک لاکھ چھپن ہزار روپے پانچ لاکھ انٹو پوائنٹ چالیس مائنس ایک لاکھ چھپن جار تو کتنا پروفٹ آیا چومالیس ہزار روپے کا پروفٹ ہوگا یہ دیس انٹو پانچ لاکھ روپے کی سیل کرے گی تو اسے چومالیس ہزار روپے کا پروفٹ ہوگا چار نمبر پہ ہمیں گیاد کرنا سیلس ریکوائیڈ ٹو اینڈ پروفٹ ہو روپیز پچیس ہزار آفٹر ٹیکس ایجن ٹیکس ریٹ بینگ پیپٹی پرسنٹ سیلس بتانی ہے کہ ہمیں پچیس ہزار روپے کا پروفٹ ہو آفٹر ٹیکس ٹیکس گھٹانے کے بعد پچیس ہزار روپے کا لاب کمانے کے لیے ہمیں کتنی سیل کرنے پڑے گی تو چلیے سیل ہمیں گیاد کرنی ہے تو اس میں ہمیں پروفٹ کتنا کمانا پڑے گا پروفٹ بیپور ٹیکس لینا پڑے گا کیوں کیونکہ پچیس ہزار روپے بچنا چاہیے تو ہمیں کتنا کمانا پڑے گا پچاس ہزار روپے جب کمائیں گے تب ہی ہمارے پاس پچیس ہزار روپے بچیں گے کیونکہ پچاس ہزار کمائیں گے اس میں سے پچاس ہزار ٹیکس دے دیں گے 25000 کا پروپٹ ہوگا سو تر ریکوائیڈ شیلز برابر فکسٹ کوسٹ پلس ڈیجائیڈ پروپٹ بٹا پیویری شیل فکسٹ کوسٹ ہے ہماری ایک لاکھ سپن جار ڈیجائیڈ پروپٹ کتنا کمانا پڑے گا ہمیں پچاس ازار پیویری شکالیس ہے ہی ایک لاکھ سپن جار پلس پچاس ازار پوائنٹے چالیس باگ پوائنٹے چالیس تو ریکوائیڈ شیلز پانچ لاکھ ہمیں پانچ لاکھ پندرہ ہزار کی سیل کرنی ہوگی تب ہمیں آفٹر ٹیکس پچیتزار روپے کا پروفٹ ہوگا